آپ میں سے کون کون جنت جانا چاہتا ہے سارے لوگ چاہتے ہیں نا چاہنے سے ہو جائے گا یا کچھ کرنا پڑے گا کیا کرنا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے آپ میں سے کوئی انکار کرتے جنت جانے سے نہیں کرتے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر اہلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت جس کے لئے آدمی اتنی کوشش کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرے گا کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرے گا ہر آدمی کے دل کی خواہش ہوتی ہے آپ ایک نشے کی حالت میں شرابی بھی ہو اس سے پوچھ کر کے دیکھئے مرنے کے بعد جنت جانا چاہتے ہو وہ آپ کو کہے گا ہاں میں جنت جانا چاہتا ہوں وہ نشے کی حالت میں اس کو ہوش نہیں ہے لیکن جنت کا خیال اس کے دل میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت جانے سے جو انکار کر دے صحابہ نے کہا کون انکار کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت جانے سے انکار کرتا ہے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا نا آپ مجھ کو جواب نہ دیجئے آپ اپنے نفس کو جواب دے کر کے دیکھئے کہ آپ اپنی زندگی کے امور و معاملات میں کتنی نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور کتنی آپ کے مخالفت پائی جاتی ہے اگر اطاعت و فرما برداری ہے آپ اس پر قائم رہیے ڈٹے رہیے سبر کیجئے مسائب پر اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا بدلہ دے گا اگر نہیں ہے تو اللہ کے واسطے یہاں اٹھنے سے پہلے توبہ کر لیجئے اور اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق گزاریے اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق گزاریے ورنہ اللہ تعالی قیامت کے دن بڑا رسوہ کن عذاب دینی والا ہے مطابق گزاری